بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنے کرم روس اور یکرائن کی جنگ بھارتیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر سامنے آتی نظر آ رہی ہے ایک طرف یورپ اور امریکہ کا پریشر بھارتیوں پر شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا بھارتی اس طرح بھی پھنس چکے ہیں کہ رشیہ سے اسلحے کی 80 سے 90 پرسنٹ کھیپ آتی ہے اور اب ایک بڑی خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے اور بھارت کا میڈیا اسے ریپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز نے اپنا پریشر بھارت کی ان ٹاپ کمپنیوں پر جو کہ یورپ اور رشیہ میں بیق وقت کام کرتی ہیں یعنی ملٹائے نیشنل کمپنیز ان پر اتنا زیادہ پریشر بڑھانا شروع کر دیا ہے کہ یہ کمپنیاں ڈر کے مارے اب رشیہ سے اپنے آپریشنز ختم کرنے کا اعلان کر چکی ہیں بھارت کی ٹاپ کی سافٹوئر کمپنیز آج سے تین دن پہلے ہی اپنے آپریشنز ختم کرنے اور پیک اپ کرنے کا اعلان کر چکی ہیں اور اب گزشتہ روز چند مزید کمپنیوں نے جو کہ دنیا کی ٹاپ ٹین کمپنیز میں آتی ہیں انہوں نے رشیہ سے اپنے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے بھارتی صحافی اس بات پر اعتراف کرتے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز میں کیونکہ ان کمپنیوں کے کافی بڑے پروجیکٹس کام کر رہے ہیں اور ان حالات میں یہ دونوں طرف کام نہیں کر سکتی وہیں دوسری طرف بھارت کے صحافی یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہماری اتنی بڑی کمپنیز رشیہ اور یورپ میں بائک وقت کام نہیں کر سکتی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارتی سرکار بائک وقت دو طرفہ تعلقات بڑھا سکے اسی لیے بھارتی میڈیا یہ بھی کہتا نظر آ رہا ہے کہ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر بڑے پیمانے پر بھارتی کمپنیاں رشیہ کو چھوڑ کر واپس آتی ہیں تو یقیناً رشیہ کا بھی اس پر رییکشن آئے گا اور یہ یقین بھارت کے لیے کسی بھی طور پر سوٹیبل نہیں ہوگا پیوٹن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جس سے اپنی دشمنی رکھ لے تو وہ اس کا نقصان ضرور کرتا ہے تو اگر بھارت کو اس نے اپنا دشمن سمجھ لیا تو پھر بھارتیوں کی آنے والے وقت میں خیر نہیں ہوگی بھارتی صاحبی اس پر مزید کیا کہتے ہیں اور اس پریشر کو کس طرح بھارت کے لیے زہر قاتل قرار دیا جا رہا ہے اگر آپ کو اہنی کی زبانی سناتے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کمار اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا دوستو ایک طرف بھارت کی سرکار روس سے دھڑا دھڑ تیل خرید رہی ہے فٹی لائزر خرید رہی ہے وہی دوسری اور بھارتی کمپنیاں رات و رات کچھ اُلٹا ہی کرنے میں لگی ہوئی ہیں رشیا کی مارکٹ کے اندر رات و رات اپنا بوریا بستر سمیٹھ کر روس کو چھوڑنے کی تیاریاں کر چکی ہیں بھارت کی کمپنیاں اور بھارت کی دو کمپنیوں نے تو ایسا کام کر بھی دیا ہے اور یہ دو کمپنیاں کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہیں للو پنجو دیش کی کمپنی نہیں ہیں بھارت کی کمپنی ہے اور دنیا کے اندر ٹوپ ٹین کے اندر ان کا نام بولتا ہے بھارت کی کمپنیوں نے ایسا کام کیوں کیا کیا بھارت کی سرکار نے بھارت کی کمپنیوں کو بولا تھا یا پھر ویسٹن کنٹریز کے پریشر کے اندر آ کر بھارتی کمپنیوں کو روس کی مارکٹ چھوڑنا پڑ رہی ہے ساری باتیں آج ڈسکس کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کیا بھارت کی کمپنیوں کے دوارہ ایسا کرنے سے روس بھارت سے کہیں نراج تو نہیں ہو جائے گا ساری باتیں آج آپ کو بتانے کو ملے گی دوستو چار پانچ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کی انفوسیس دوستو انفوسیس ایک سوفٹوئر بنانے والی کمپنی ہے اور دنیا کے اندر ٹوپ ٹین ٹوپ ٹین کی اگر لسٹ نکال کر دیکھی جائے تو انفوسیس کا نام تیسرے پر ہے انفوسیس نے کہا کہ روس سے ہم سارا کاروبار سمیٹ رہی ہیں اور روس کے اندر کوئی کام دندہ نہیں کریں گے کوئی سوفٹوئر نہیں بیچیں گے اور کل رات یہ خبر آئی ہے کہ بھارت کی ٹاٹا سٹیل بھارت کی ٹاپ ٹین کمپنیوں میں ان کا نام بولتا ہے ٹاٹا سٹیل نے کہا کہ روس سے کوئی بھی بیجنس ہم اب نہیں کریں گے حالانکہ ان کا کوئی بھی آپریشن روس کے اندر نہیں چل رہا تھا اور ایک بھی ایمپلوئی رشیا کے اندر نہیں تھا لیکن پھر بھی بھارت کی کمپنی نے روس کو کروڑو ڈولر کا چونہ لگا دیا ہے آپ کہو گے کیسے دوستو بھارت کی یہ کمپنی بھلے ہی رشیا کے اندر بیجنس نہیں کر رہی تھی لیکن رشیا کی ایک بہت بڑی گراہک تھی رشیا سے کوکنگ کول اور سٹیل بنانے کے لیے جو راہ میٹیریل یوز ہوتا ہے نا وہ رشیا سے ایمپورٹ کرتی تھی دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹاٹا سٹیل کے نیدرلینڈ یوکے اور بھارت کے اندر جو پلانٹ ہے نا ان کا جو راہ میٹیریل ہے کوکنگ کول ہے یہ رشیا سے آتا تھا لیکن اب ٹاٹا سٹیل نے رات و رات اعلان کیا ہے کہ وہ اب ایک روپے کا بھی بیجنس رشیا کے اندر نہیں کرنے والی ہے اور جتنے بھی ان کے پلانٹ ہے نیدرلینڈ یوکے اور بھارت کے اندر ان کے لیے جو راہ میٹیریل ہے دنیا کے دوسرے دیشوں سے ایمپورٹ کیا جائے گا اور اسے اب بلکل بھی رشیا سے نہیں مگایا جائے گا اب آپ کے مند میں سوال اٹھرا ہوگا کہ ٹاٹا سٹیل اور انفوس اس نے ایسا کیوں کیا دنیا کے اندر ان کا نام بولتا ہے آخر کار یہ رشیا کے معاملے میں یہ سٹینڈ کیوں لے رہی ہیں جبکہ بھارت کی سرکار تو دھڑا دھر آج رشیا سے بیجنس کر رہی ہے دوستو ٹاٹا سٹیل ہو یا پھر ہو انفوس اس ان کے گرہا کون ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ ان سے چیزیں کون زیادہ خریدتا ہے ٹاٹا سٹیل ہے ٹاٹا سٹیل کے یوروپ کے اندر پلانٹ ہے یوکے کے اندر پلانٹ ہے نیدرلینڈ کے اندر پلانٹ ہے تو یہ اپنا ساری چیزیں یوروپ کے اندر زیادہ بیجتی ہیں اور وہاں پر ان کی بھیانکر کمائی ہوتی ہے انفوسیس ہے انفوسیس کے کون گرہاں کے دنیا کی تیسر نمبر کی کمپنیاں سوفٹوئر کی کون ان کے سوفٹوئر خریدتا ہے یہی ویسٹن کنٹریز خریدتی ہیں یہی کائن ہے کہ رشیا کے معاملے میں ان کو بھی سٹینڈ لینا پڑے گا اور اگر یہ سٹینڈ نہیں لیتی ہیں تو ان کے بیجنس پر سنکٹ آ گیا ہے یہی کائن ہے کہ ویسٹن کنٹریز کے پریشر کے کارن آج رشیا سے یہ رشتے توڑنے میں لگی ہوئی ہے دوستو پہلے تو ویسٹن کنٹریز نے بھارت کی سرکار کے اوپر دباب ڈالا کہ تیل مت کریدو یہ مت کرو وہ مت کرو تو بھارت کی سرکار تو جھکی نہیں لیکن یہ کمپنیوں کو جھکنا پڑ گیا ہے کیونکہ ان کی کمپنیوں کی بھیانس بندی ہوئی ہے ویسٹن کنٹریز کے اندر اور وہ بھینس ہر مہینے کروڑوں ڈولر چھاپتی ہے جو ایک کمائیاں ہوتی ہیں تو یہ آپ کو پتا لگا کہ یہ کمپنیاں بھارتی کمپنیاں مجبور تھی ایک ویسٹن کنٹریز کے پریشر کے کارن کیونکہ ان کی مارکٹ سیکوڑ رہی تھی لیکن دوستو ٹاٹا سٹیل نے تو ڈبل منافع کما لیا آپ کا ہوگے کیسے دوستو ایک تو ویسٹن کنٹریز کا اس نے دل جیت لیا ہے کہ روس کے اندر اس نے کام سمیٹ دیا ہے اور روس کو نقصان پوچھایا ہے دوسرا اب ٹاٹا سٹیل کو منافع یہ ہو گیا ہے کہ ایک تو اس کی چھوی بن گئی ہے یوروپ کے اندر ٹاٹا سٹیل ٹاٹا سٹیل ہو گئی ہے یوروپ کے اندر اس کی ایڈورٹائزمنٹ فری آف کوسٹ کے اندر ہو رہی ہے اور دوسرا اب جب راہ میٹیریل دنیا کے دوسرے دشو سے آئے گا جاہر سی بات ہے کہ سستہ تو آئے گا نہیں راہ میٹیریل آئے گا مہنگا اور راہ میٹیریل اگر مہنگا آئے گا تو جاہر سی بات ہے کہ سٹیل کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی اور سٹیل کی قیمتیں بڑھیں گی منمرجی سے بڑھیں گی اور ٹاٹا سلیل کا منافع تو ہاگ آئے گا ہی تو دوستو یہ ہوتے ہیں بنیے کے دماغ اور ٹاٹا سٹیل نے ڈبل منافع کر دیا ہے اور یہ ایک سیچویشن نکل کر آئی ہے لیکن ملین ڈولر کا کوششن تو یہی ہے نا کہ کیا روس بھارت سے نراج نہیں ہو جائے گا کہ بھارتی کمپنیوں نے یہ سارا قدم اٹھایا ہے تو روس اچھی طریقے سے جانتا ہے دوستو یہ کمپنیاں کیوں یہ قدم اٹھا رہی ہیں ویسے تو ان کمپنیوں کا کوئی کاروبار اتنا زیادہ نہیں تھا رشیا کے اندر تو یہی کارنن ہے کہ رشیا نے ابھی ان کے خلاف کوئی اعلان نہیں کیا ہے لیکن رشیا ان باتوں کو جرور یاد رکھے گا آنے والے سمیں میں ان کمپنیوں کے لیے ایک رشیا کے اندر تو کوئی ایک ان کا فیوچر نہیں ہے یہ تو صاف ہو گیا ہے